بہت پرشنطہ ہے منتر منڈل بستار سے ہو گیا اور سویم پردھان منتری تیسری بار پردھان منتری کے روپ میں سبت گرہن کر رہے ہیں یہ ہے بڑی پرشنطہ سکھی کی بات ہے کیونکہ جب سے دیش سوطنطر ہوا ہے تو پرثم پردھان منتری جو جوہلال نہرو جی تھے انہوں نے ہی کیول تین بار پردھان منتری کا سبت گرہن کیا تھا اس کے بعد اتتنے بھی پردھان منتری تھے کوئی بھی تین تیسرے بار وہ پردھان منتری کا روپ میں نہیں ہوئے لیکن سوہباگ کی بات ہے دیش کی سوہباگ ہے ہمارے جنتہ کی سوہباگ ہے کہ ہمارے ماننیے نرد موضی جی تیسری بار سبت گرہن کر لیے ہیں جو بہت ہی پرشنطہ کی بات ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے چھوٹے ہوئے کام ہیں جو ادھورے کال رہ گئے ہیں اس کو اس سے پانچ برس کی بات پورا کر لیں گے اور جو وکاس کی بات ہوگی جنتہ کے لیے ہوگی جنتہ ہیتھ کے لیے ہوگی وہ سب ہی کاریوں کر لیں گے یہ ہے بڑی پرشنطہ ہے اور ان کے آ جانے سے سکھی کی ایرنم پرشنطہ کی لہر پھیل گئی ہے اور بہت لوگ پرشنطہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری کنہ یہ آ گئے ہیں جس سے ہمارے سناتن دھرم کی رکشہ ہوگی دیکھئے جدیہ کا بکاس جو ہے پرشنطہ ہے وہ کبھی نہیں رکے گا ابھی جتنا ہوتا ہے جہاں تک کہ ہارجیت کی ہوتی بات ہے وہ ہوتی ہے رہتی ہے اس کے لیے کسی بھی جو کارج یا جدیہ کا بکاس کہے اس کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے ستھل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اور اس ساہ کے ساتھ کرنا چاہیے جدیہ کا بکاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں ساری جنتہ میں اس کی پرشنطہ ہوگی کہ ہاں جدیہ مندر بن گیا اور جدیہ کا بکاس ہو گیا لوگ بہت پرشنطہ ہوں گے اور جنتہ کی بھاؤنائیں جو ہیں وہ ہے بہت ہی اچھی معلوم پڑے گی سب کو پرشنطہ ہوگی اس نے کبھی بھی اس کو کارج کو روکنا نہیں چاہیے جتنے بھی کارج پرستابیت ہیں اور جو بکاس کے لیے جتنی جروری ہے وہ سب کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہوگی اور یہ ہی جنتہ کے لیے ہیت کے بھکتوں کے لیے ہیت کاری ہوگا ماننی سری نرندر مودی جی تیسری بار پردان منتری بنے ہیں ایودھیا سے سادو سنتوں کی اور سے دھرمہ چاہریوں کی اور سے ایمام دیشواسیوں کی اور سے میں جگت گروہ پرمہ شیعہ چاہری میں بدھائی دیتا ہوں آشیروات پردان کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ مودی جی کا یہ جو کارکال ہے وہ ہے پچھلے کپیکچھا اور اچھا رہے گا مودی جی نے پچھلے دس سالوں میں جو کارکیا ہے اس سے دیش میں اتنا آدھیک بکاس ہوا ہے کہ جو کانگریش پارٹی ساٹھ سال میں نہیں کر پائی وہ مودی جی نے دس سال میں کر کے دکھایا ہے تمام کاری ایشے ہوئے ہیں اور اس بار کا جو کارکال ہے تو جنتہ میں بڑی آشا اور امیدیں ہیں یہ ہے کہ مودی جی اس کارکال میں جتنا بھی جو کچھ بھی بچ گیا ہے وہ پورا کریں گے مودی جی کے آنے کے بعد میں اب لوگوں میں اتنا عصا ہے جبکہ بپکش ایک جھوٹ تھا بپکش نے پوری طاقت لگایا تھا مودی جی کا راستہ رکنے کے لیے لیکن بھی جہرت رکا نہیں جنا دیش مودی جی کے پکش میں تھا مودی جی تیسری بار پردھان منتری بنے پنڈی جواللال نہروں کے بعد مودی جی ایسے دوسرے بیکتی ہیں جو تیسری بار پردھان منتری بن رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے بھگوان کی کرپا ہے اور ہم سب کی یہ صبح کامنا ہے آشیرواد ہے اور بہت بہتر کام میں ایک دھرمہ چاہر کے ناتے یہی کہوں گا کہ جو آج کر سکتے ہیں کل پر مت چھوڑیے گا کیونکہ جنسنکھانی انتران کانون سمان ناگی سنگیتہ دو بار پون بہمت کی سرکار مودی جی تھی اگر چاہتے تو کر لیے ہوتے لیکن کل پر ٹال دیے لیکن اب جو یہ کارکال ہے یہ ہے دیش کے لیے اتی مہتپون ہے کہ ہمارا دیش پردھام اسطحان پر پہنچے اور مودی جی کریں گے آسا بشواس ہے